ڈیر سٹوینڈ وی ایف ٹو ڈسکس ایباور ڈا ایکو انٹیلیجنٹ ایڈوکیشن فار ای سسٹینیبل فیوچر لائف ہم جب ایکو انٹیلیجنٹ کی بات کر رہی ہیں تو اس کے اندر ہم نے جو ڈسکس کیا ہے ہم نے اس پلانیٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے چیلنجز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہمیں اس کی اویرنیس ہونے شاہی ہے دوسرے نمبر پہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ہماری سمورات تمام دنیا کے جو گورنمنٹس ہیں ریلیٹڈ گورنمنٹس ہیں انہیں اس سے ریلیٹڈ پالیسز بنانی چاہیے اب جو ہمارے پاس پوری دنیا کے جو بچے ہیں جو پرابلم فیس ہو رہا ہے وہ ہمارا لائف سٹائز ہے آف ویل میننگ پیپل میں نے ابھی آپ کو اس کی اگزامپل دی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ جی ہمارا ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر فل ٹائم ائر کنڈیشن چلانا ہمارا گاڑی کے اوپر بیٹھ کر سفر کرنا یہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے کمیونٹی کے اوپر یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے ہمارے اوورال جو ویدر ہے اس کے اوپر ہماری گلوبل وارمینگ کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ابھی ڈسکس کیا اس کے اندر جو دو اور رول ہیں وہ ہیں انڈسٹریالائزیشن اور اربانائزیشن دیکھیں کیسے جیسے ہم ایکسپینڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پر ہم ڈیویلپ کنٹیز کی بات کرتے ہیں وہ دنیا سے سیپریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں کس حوالے سے ایک تو انڈسٹری کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ اربانائزیشن کے حوالے سے اب دیکھیں انڈسٹری اور اربانائزیشن کیا رول پلے کرتی ہے انڈسٹری یہ رول پلے کرتی ہے وہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی طرف آ جاتی ہے سلولی سلولی ہم جو ہے نا اپنی لائف کے اندر جو ہے مختلف جب چینجز لاتے ہیں کہ دیکھیں کسی زبانے میں کھڑی کے اوپر کپڑا بنا جاتا تھا مشینوں پہ چلا گیا مشینوں سے برینڈ کے اوپر چلا گیا برینڈ کے اوپر سلے سلائس اوٹرانے لگے یہ ہماری لائف سٹائل کا حصہ بن گئی دوسرے نمبر پہ جب ہم اربانائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جو اربان ایڈیاز ہیں وہاں پر عام طور پہ رولر ایڈیاز کے مقابلے میں فیسیلیٹیز زیادہ ہوتی ہیں اس کے پرابلم کیا ہوتا ہے لوگ فیسیلیٹیز کو اویل کرنے کے لیے مائیگرینٹ ہوتے ہیں رولر ایڈیاز سے مائیگریشن کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک پرابلم کریئے گا اب یہ ہمارا جو اوورال سسٹم ہے اس کو بھی انبیلنس کرتا ہے ہم اس کے ایک ایگزامبل دیتے ہیں فار ایگزامبل کہ ہماری جو ایس کریم ہے یہ کس سے بنی ہے یہ گائے کے دوسرے بنی ہے یا بینز کے دوسرے بنی ہے چون سب ہی لے کہ اب ہم نے دودھ کو کنورٹ کر دیا آئیس کریم میں دیکھیں بنیادی طور پر تو وہی یوز ہو رہا ہے نا ملکی یوز ہو رہا ہے نا پیس جو پروائیڈ ہو رہی ہے وہ تو ملکی پیس پروائیڈ ہو رہی ہے اس میں جو رول پلے ہوا ہے وہ انڈسٹری کا رول پلے ہوا ہے انڈسٹری نے اس کو کنورٹ کر دی ہے کنورٹ کرنے کے بعد اب وہ ہماری لائف کا حصہ بن گئے ہیں اب جب ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا لائف سٹائل یہ تھا کہ ہم رات کو سوتے وقت ایک گلاس دودھ پینا پسند کرتے تھے اب کیا ہو گئے ہیں اب وہ چینج ہو گئے ہیں اب ہم دودھ کو بھول گئے ہیں وہ کنورٹ ہو گئے آئیس کریم کو اور اب ہم جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم آئیس کریم کھانا پسند کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ سسٹم میں چینج آئی ہے اس کے آؤٹپوٹ پہ جو پرابلم آئے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پرابلم کیا ہیں وہ پرابلم آئے ہیں کہ انڈسٹری کی وجہ سے جو ایشیوز ریولپ ہوئے ہیں نہ صرف ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے لائف سٹائل چینج ہونے کے بعد اب وہ لائف سٹائل ہمارا سسٹین کر گیا ہے اور سسٹین کرنے کے بعد ہماری فیوچر کی وہ نیڈ بن گیا ہے دیکھیں جب ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں اور میں نے ابھی آپ کو ایک کمپیرزن دیا اور آپ کو یہ بات کی بنیادی طور پر ہمارا جو نیڈ تھی جو باڈی کی نیڈ تھی یا ہم چاہیے بھی تھا یا ہم اس کو لائف سٹائل کا حصہ تھا وہ ایک دودھ کا گلاس تھا درمیان میں انڈسٹری آئی انڈسٹری نے اس دودھ کے گلاس کو کنورٹ کر دیا آئس کریم کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کنورشن آگئی ہے اب یہ کنورشن جائی ہے ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن گئی ہے اب ہم آئس کریم کھانا پسند کرتے ہیں اب اس کنورشن کی وجہ سے جو ہماری پلینٹ کے اوپر پرابلمز آ رہے ہیں اب اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے اب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس پلوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے پاس ایئر پلوشن ہو رہی ہے ہمارے پاس وارٹر پلوشن ہو رہی ہے اب وارٹر پلوشن کو ختم کرنے کے لیے ہم کہہ دیں کہ ہم انڈسٹری بند کر دیتے ہیں اس ہی کی اگزامپل اگر ہم لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ دودھ کی طرف سے لے جاتے ہیں نہیں جا سکتے کیونکہ اب it is the part of our life ہمارے پاس پلوشن ہو رہی ہے